دوستو ہماری زندگی میں سب سے ہٹ کر کچھ اچھا ہو جائے تو اسے ہم لک کہتے ہیں پر وہیں سب سے ہٹ کر کچھ برا ہو جائے تو ہم اسے انلک کہتے ہیں ایسے ہی ایک انسان کی کہانی آج آپ کو بتائیں گے جس کی لائف میں بہت انلکی انسیڈنٹس ہوئے اور وہ ہسٹری کا انلکی پرسن بن گیا تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں والٹر سمر فورٹ کو ہسٹری کا سب سے انلکی پرسن مانا جاتا ہے یہ انسان برٹین کا ریزیڈنٹ تھا اور یہ آرمی میں آفیچر تھا ان کی زندگی میں اتنا انلک تھا کہ تین میشیریس انسیڈنٹس ان کے ساتھ گھٹے اور انلک ان کا موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ایسا کیوں بول رہے ہیں یہ آپ کو اب ایک کچھ دیر میں سمجھ آ جائے گا آئیے پہلے بات کرتے ہیں انسیڈنٹس کی سب سے پہلا انسیڈنٹ ان کے ساتھ 1918 میں گھٹا جب ان کی پوسٹ ورڈ وار کے ٹائم بیلجیم میں تھی ایک دن گھرساواری کے دوران آسمن سے بجلی آ کر ان پر گری حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بجلی گرنے پر سب سے زیادہ ایفیکٹ والٹر پر تھا اور آس پاس کے لوگ بلکل ٹھیک تھے اس انسیڈنٹس سے ان کی کمر کے نیچے کا پورا حصہ پیرلائز ہو گیا یہ بجلی اتنی ایککوریٹلی والٹر پر گری کہ مانو جیسے آسمن کا مین شکاری والٹر تھے اور اس انسیڈنٹس سے انہیں آرمی سے نکال دیا گیا یہ انسیڈنٹ آپ سبھی کو عام لگ رہا ہوگا اور آپ سب لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ it's just an accident کیونکہ اس سیم چیز والٹر کے من میں بھی تھی کچھ مہینوں بعد والٹر بلکل ٹھیک ہو گئے اور اپنے پیرو پر کھڑے ہو گئے سہی چھ سال بعد اس انسیڈنٹ کے والٹر نے اپنی زندگی کینیڈا میں سٹارٹ کی اور مہت مستی کے لیے وہ ایک دن فشنگ کے لیے گئے فشنگ کے لیے وہ پاس ہی پانڈ میں گئے اور وہ پیڑ کے چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے کافی سوہانا دن تھا وہ فشنگ ایکٹیویٹی کے لیے پر اس دن پھر ایک گھٹنا گھٹی پیڑ کے نیچے بیٹے والٹر کے سر پر دوبارہ آسمان سے بجلیا گری اور وہ اتنی ایکیوریٹ تھی کہ ان کا آدھا شریر پیرلائز ہو گیا یہ سب کافی عجیب تھا اور اسی انسان کے ساتھ ہوا جو کی والٹر تھے پر والٹر اس انسیڈنٹ کو بھی جھیل گئے اور وہ دو سال میں اپنے اس پیرلائز اٹیک سے ٹھیک بھی ہو گئے والٹر اب کافی ڈر گئے تھے اور ان کے ڈاکٹر نے بھی انہیں وان کیا تھا کہ اگر اب ان پر کوئی بھی بجلی گری تو ان کا بچنا بہت مشکل ہے اور پھر ٹھیک چھے سال بعد 1930 میں والٹر کے ساتھ ایک انسیڈنٹ گھٹا دراصل والٹر پارک میں چل رہے تھے اور پیٹ پودوں کو دیکھ رہے تھے وہ دن کافی زیادہ دھوپ سے بڑا تھا پر اچانک موسم بہت خراب ہو گیا اور اس سے پہلے والٹر اپنے آپ کو بچا پاتے ان پر بجلی آگ گری اس بجلی کا نشانہ صرف والٹر تھے دو سال والٹر نے اپنی زندگی کی لڑائی لڑی پر وہ ہار گئے اور 1932 میں ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد والٹر کو ماؤنٹین میو سیمنٹری وینکاور کینیڈا میں تفنا دیا گیا پر بجلی گرنے کا سلسلہ ابھی بھی سماپ نہیں ہوا پھر چھٹے سال میں یعنی 1936 میں والٹر کی ڈیڈ بوڈی کی لوکیشن پر جہاں ان کو دفنایا گیا تھا وہاں پھر چوتھی بار ان کے گریف پر بجلی گری جس کی وجہ سے ان کے اوپر لگایا گیا سٹون ٹوٹ گیا یہ انسیڈنٹس بہت عجیب تھے اور ایک ہی انسان کے ساتھ گھٹے اور اس انسان پر ہوئے بجلی کا اٹیک بھی ایکیوریٹ تھے مانو جیسے آسمان والٹر کے پیچھے ہی پڑا ہو اور والٹر کو ایک بہت انلکیس پرسن ہیسٹری کا مانا گیا ہے اور ان کی سٹوری گوگل پر بھی پوسٹڈ ہے بجلی کا گرنہ ہر چھ سال کی گیپ میں اور وہ بھی ایک ہی انسان پر ایک بہت ہی مسیریس بات ہے اور ایک انسولڈ مسیری بھی آپ سبھی لوگوں سے ایک سوال کیا آپ لوگ لکھ اور انلکھ میں وشواس رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں موسیقی